اسلام علیکم سینڈز آج میں آپ کے ساتھ ان بچے ہوئے پیسز کے ساتھ ایک اور فروگ کا بہت ہی پیارا سا ریزائن شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ میرے پاس کورتی کے ہی فیبرک بچے ہوا ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے پرنٹڈ فیبرک ہے تو یہ چھوٹسی لیس ہے اس کو بھی یوز کر لوں گی اپنی فروگ کے اندر کہیں بھی تو یہ سب سے پہلے یہ جو پیسز ہیں میرے پاس یہ فور پیسز ہیں تو ان کی کچھ اس طریقے سے شیئر پر یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ یہ ایک پیس ہے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے ریگولر سا پیس ہے اور ایک یہ مین پیس ہے جس کے ساتھ میں سب سے پہلے کٹنگ کروں گی تو اس کی ایک سائٹ پر یہ بورڈر ہے اس کو پہلے اتار لیتی ہوں اور اب اس کو میں برابر کر لیتی ہوں تو اسی کے ساتھ میں کٹنگ سٹارٹ کروں گی اس کی جو لیندھ ہے وہ نائنٹین انچ ہے اور اس کی جو ویٹھ ہے وہ سیونٹین انچ ہے تو اس کو اسی تک اسے فول کرتے ہوئے سب سے پہلے میں اس کی میئرمنٹ کر لیتی ہوں تو اس پہ میں سب سے پہلے شولڈر کی میئرمنٹ کروں گی 4.5 انچ اس کی شولڈر رکھوں گی یہ میں تقریباً ایک سال سے ڈیر سال تک ہی بچی کے لیے فوق بناوں گی تو 4.5 انچ ہی میں نے اس کی آرمور رکھے ہیں سوری 5 انچ رکھے ہیں اور یہاں سے 7.5 انچ اس کی میں چیز رکھوں گی کیونکہ اس کے اندر ایک پلیٹ آئے گی تو یہ کم ہو جائے گا اس کی جو ویٹ ہے تو ویسٹ لائن 4.5 انچ رکھی ہے اور یہاں سے 7 انچ اس کی میں نے ویسٹ رکھی ہے سوری فٹنگ رکھی ہے اور یہاں سے ان کو ملا لیا ہے اور اس کو آگے کی طرف درو کر لیا ہے نیچے سے یہاں سے 1.5 انچ کی جوری پہ نشان لگاؤں گی اور یہاں سے گلائی کر لوں گی اور نیک جو ہے وہ میں 2.5 انچ اس کی لیندھ رکھوں گی اور 2 انچ اس کی ویٹھ رکھوں گی اور یہاں سے اس کی گلائی کر لوں گی اب ان دونوں کے جو سینٹر آ رہا ہے یعنی 1.5 انچ یہاں سے یہاں سے نیچے کی طرف 7 انچ تک میں نشان لگاؤں گی جو میں ڈیزائننگ کروں گی وہ 7 انچ تک ہوگی اور اس کو میں بیک سائیڈ پہ بھی لگا لوں گی اب اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں تو آرمال کی گلائی میرے سے رہ گئی تھی اس کی گلائی بھی کر لیتی ہوں اور اب یہ ساری کٹنگ کمپلیٹ کر لیتی ہوں پرنٹڈ فیبرک ہے دہنے میں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے مجھے امید ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا فروک بھی بہت ہی پیارا سا تیار ہو جائے گا یہاں سے کٹ کر لیتی ہوں اور اب جو ہے وہ میں یہاں تھوڑا سا اوپر سے ترچھا اس کو کٹنگ کرنے کے بعد بیک سائیڈ کا جو نیک ہے اس کے اندر تقریباً 2 انچ سے 2.5 انچ تاکے کٹ کر نشان لگاؤں گی اور جو فرنٹ سائیڈ ہے اس کے جو نیک ہے اس کو تھوڑا سا ڈیپ کر لیتی ہوں سمر کے حوالے سے ہے تو تھوڑا نیک اس لیے بڑا رکھ رہی ہوں تو ان پیسز کو جس شیپ میں یہ ہیں اسی شیپ میں فول کر کے رکھا ہے یہ دیکھیں اور ان کو برابر کر لیتی ہوں یہاں سے بھی جو آگے پیچھے ریگلر شیپ میں ان کو ریگلر کرتے ہوئے کٹ کر نشان سینٹر میں لگا لیتی ہوں تو یہ 4 پیسز ہیں جن میں سے میں 2 پیسز استعمال کروں گی جو فول میں نے کٹ کر لی ہیں تو جو 2 ہیں ان کی یہ جو بورڈر ہے اس سائیڈ والا اس کو فول کروں گی اور دوسری سائیڈ پر چرنٹس بناوں گی اور یہ جو فیبرک ہے اس کو اسی ٹکے سے میں فول کرتی ہوں اور اس کی جو کم سائیڈ ہے اس کی جو ویرت ہے وہ 3 انچ آرہی ہے تو آگے سے بھی 3 انچ کی دوری پر نشان لگاتی ہوں یہی سے تھوڑا کم ہے تو اب ان دونوں نشانوں کے مدد سے اس کی پٹی نکال لیتی ہوں یہ فول پیس ہے سینٹر میں سے اس کو دو اسو میں کر لیتی ہوں ڈیوائیڈ اور اس کو میں اپنی جو فروک ہے اس کے نیچے فریل لگاؤں گی اس کے ساتھ بنا کے اس سے ہماری جو فروک اس کی لینٹھ میں اضافہ ہو جائے گا تو یہ جو پیسز ہیں اس پیس کو میں سیدھا کر لیتی ہوں ایک سائیڈ سے تھوڑا سا ریگولر ہے اس پیس کو میں نیک کیوپر ڈیزائننگ میں استعمال کروں گی اور یہ جو پیس ہے اس میں سے میں اورے پٹیاں نکال لیتی ہوں آرمالس کیوپر لگانے کے لیے تقریب ان ایک انچ چوڑی پٹی ان کو آپس میں میں سلائی کی مدد سے جوڑ لوں گی اور پھر آرمالس نہ لوں گی تو یہ جو پیسز ہیں ان کو اگر استعمال ہوئے تو کر لوں گی سچچنگ سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے بیک سائیڈ کے نیک کی اوپر میں ایک پٹی لگا لیتی ہوں جو سیدھی سائیڈ پر رکھتے ہوئے لگاؤں گی اور ان کی سائیڈ پر پلٹ لوں گی یہ پٹی بھی میں نے اپنے کٹ کے حساب سے بنائی ہے اور ایک سائیڈ سے فال کی ہوئی ہے یہ میں نے ایک لوک بنایا ہے جو اس کے اندر میں اس دیکے سے سیٹ کر کے رکھوں گی جو کہ بٹن لگاؤں گی تو اس کے اندر اس سے اٹیچ ہو جائے گا یہاں کٹ کر نشان لگاتی ہوں اور اس کو اندر کی طرف فال کر لیتی ہوں فرینڈز اس پارے میں اگر آپ نے کچھ بھی پوچھنا ہو تو کمیٹ سیکشن میں لازمی پوچھ لیتیے گا اس طرح کیسے کرتے ہوئے تمام سلائی کو کمپلیٹ کر لوں گی یہ آسانی سے باہر کی طرف پلٹ جاتا ہے اس طرح کیسے کرتے ہوئے ہم نے بیک سائیڈ کو تیار کر لیا ہے تو اب فرنٹ سائیڈ کو اوپر رکھتے ہوئے ان کی شرلڈر کی سلائی لگا لیتی ہوں شرلڈر کی سلائی میں نے لگا لی ہے تو اب یہاں سے اس طریقے سے اس طریقے سے پلٹس بنا لوں گی میں اس طریقے سے تقریباً ہاف انچی تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس طریقے سے اس کو بٹھا لیا ہے اچھل ریکی سے اور بیک سائیڈ سے بھی سیم اس طریقے سے میں نے اس کو بٹھا لیا ہے تو اب نشان لگا لیتی ہوں اوپر سے نیچے کی طرف سیون ایچ کی دوری پہ دونوں سائیڈوں پہ اور بیک سائیڈ پہ بھی لگاؤں گی یعنی جو میں فرنٹ دیار کروں گی وہ اس سیون ایچ سے اوپر اوپر لگاؤں گی تو اس طریقے سے آپ نے یہ نشان پہلے لگانے کی جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے آسانی رہتی ہے بعد میں تو اب یہ جو میں نے فرل کے لیے کٹن کی ہوئی ہے اس کے کنارہ ہے تو اس کو میں ڈبل فولڈن کروں گی جس ایک ہی بار اندر کی طرف فولڈ کروں گی تھوڑا سا باری ایک وائٹ شو نظر آ رہا ہے فیبرک اس کو تھوڑا سا چھوڑوں گی کیونکہ یہ پائپن کی شیپ آ جائے گی اور کنارے پہ سلائی لگا لوں گی سلائی جو ہے وہ میں اپنے پرنٹڈ فیبرک کے اوپر لگا رہی ہوں تو وائٹ فیبرک تھوڑا سا جو باہر چھوڑی ہوں یہ پائپن بن جائے گی جو کہ اچھی لگے گی دوسری سائیڈ پہ مشین کی سلائی بڑی کرتے ہوئے ایک بڑی سلائی لگا لیتی ہوں چننٹس بنانے کے لیے یہ سلائی بھی میں نے لگا لی ہے تو اب یہ اس کی جو نیچے والا داگہ ہے جب بھی آپ کھینچیں نیچے والے داگے کو کھینچہ کریں جو کہ آسانی سے کھینچ جاتا ہے اب اس کے اندر چننٹس خودی بنیں گی اس داگہ کو اتنا کھینچ کے برابر کروں گی کہ میری جو یہ فریل ہے یہ برابر آجائے سیون ایچ آگے کی طرف اور سیون ایچ پیچھے کی طرف یہ جائے گی تو اسے ساپ سے میں نے برابر کر لی ہے اب اس کو یہ دیکھیں یہاں پہ جہاں سے میں نشان لگایا ہے اس کو اندر کی طرف کرتے ہوئے اس کے کنارے کو سلائی کو پکا کرتے ہوئے فریل کو اندر کی طرف بیٹھاتے ہوئے اس کے اوپر ایک ایک سلائی لگا لوں گی اس طرقے سے یہاں سے آپ نے صرف اس کا حیال کرنا ہے کہ فریل جو ہے بنائی ہے جنر سفرل کر برابر آنی چاہیے آرام آرام سے یہاں سے اس کو اندر بٹھاتے ہوئے سلائی لگاتے ہیں اس طرح کی فریل کر بہت زیادہ آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے تو یہ بیبیز کے ساتھ بہت ہی پیاری سی لگتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ سلیوز بھی کور ہو جاتی ہیں اور اچھی لگتی ہیں یہ اب آگے کی طرف بھی سیون انچ تک میں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا تو سیم اسی طریقے سے اس کی دوسری سائیڈ پہ بھی اسی طریقے سے فریل لگا لوں گی میں جو میں نے پلیٹ بنائی ہوئے اور اس کے اندر بٹھاتے ہوئے اوپر سلائی لگا رہی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے دوسری سائیڈ پہ بھی لگا لی ہے کچھ اس طریقے سے اس کی شیپ آ رہی ہے تو اب آرم آس کی اوپر میں پٹیاں لگا لیتی ہوں جو کہ میں نے سلائی کر کے جوڑ لی ہیں پیسز بیک سائیڈ کو اوپر رکھا ہے اور اس کی اوپر یہ ریپ پٹی لگا رہی ہوں ریپ پٹی کو کھینچ کے لگا رہی ہوں تاکہ جب اس کو میں سیدھا کروں تو اس میں فینشنگ اچھی سی آجائے فرینز اس پارے میں اگر آپ نے کچھ بھی پوچھنا ہو تو کامیٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا اس طرح کی ریزائنز آپ اپنی بڑی بچیوں کے لیے بنا سکتی ہیں 3-4 years 6-7 years بیبیز کے لیے بھی اسی طرح کی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں تھوڑی بہت میئرمنٹ اوپر نیچے کر کے میرے پاس جتنا فیبرک تھا تو اس حساب سے میں نے یہ ایک سے ڈیرھ سال تک کی بچی کے لیے فروک بنائی ہے میئرمنٹ اوپر نیچے ہو سکتی ہے کیلکہ کچھ بیبیز ایسی ہوتی ہیں جو ہیلدی ہونے کے ساتھ ان کا قط تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے تو ان کی لیندھ کم ہوتی ہے کچھ بیبیز ایسی ہوتی ہیں جن کی لیندھ سہتا ہوتی ہے اب یہ جو پیس میں نے نیک کے لیے چھوڑا تھا اس کی اندر سے جو کھلی سائیڈ ہے وہاں سے 3.5 انچ کی دوری پر ایک نشان لگاؤں گی اور جو اس کی تنگ سائیڈ ہے وہاں سے 1.5 انچ تک اس کو میں چھوڑا رکھوں گی اور نشان لگاؤں گے آگے سے تھوڑا سا جو ہے اس کو کٹ کر لوں گی اب ان دونوں نشانوں کو یوں پکڑتے ہوئے اس کیسے بٹھاک اوپر دیکھیں ایسے مارنے سے اس کے اندر کریس بن جاتی ہے اور اس کریس کی اوپر سے کٹنگ کر لیں تو بہت آسانی سے سیدھی کٹنگ ہو جاتی ہے آگے سے بھی ایکسٹر فیبرک کو کٹ کر لیتی ہوں اور ان دونوں پیسز کو یہاں سے کھلی سائیڈ سے سٹیچ کر کے جوڑ لیتی ہوں اور اب اس کی ایک سائٹ سے میں اس کی اپر کنارے والی سلائی لگاؤں گی اندر کی طرف فول کرتے ہوئے باریک سا یہاں آپ چاہیں تو پیکو بھی کروا سکتی ہیں لیکن کیونکہ لون اور کٹن کی کپڑے ایسے ہوتے ہیں جن کو پیکو کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہاتھ کی مدد سے بھی ہم باریک سے باریک جو ہے وہ سلائی لگا سکتے ہیں یہاں پہ اگر دوسرا فیبرک ہو جیسے سلک شکون یا نیٹ ہوگیرہ کا تو اس کو ہم پیکو کروا سکتے ہیں اس رکے سے کرتے ہوئے اس کی ایک سائٹ سے میں سلائی لگا لوں گی اور جو اس کی بند سائٹ ہے وہاں سے بھی آگے سے بھی کنارے کی سلائی لگا لوں گی اور اس کی دوسری سائٹ پہ مشین کی سلائی بڑی کرتے ہوئے ایک ٹانکہ لگاؤں گی اور اس کو کھینچتے ہوئے اس کے اندر فریل بناوں گی اس کے علاوہ اگر آپ نے بی بی گرز کی ڈریسنگ کے حوالے سے ڈیزائنز دیکھنے ہیں کٹ پیسز کے ساتھ کس طریقے سے ہم اپنی بی بیس کے لئے بہت ہی بیاری بائی سی فروکس بنا سکتی ہیں آپ کو میرے چینل پہ اس سے ریلیٹیڈ بہت ہی زبردست آئیڈیاز دیکھنے کو ملے گئے بہت ہی بیاری بائی سی فروکس میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر رکھی ہیں آپ چینل کو ویزٹ کر سکتی ہیں تو یہ میں نے اپنے نیک کے حساب سے اس کی فریل تیار کر لی ہے تو اب میں نے اس کے اوپر یہ میں نے اپنی فروک کو الٹا کر کے رکھا ہوئے اور بیک سائٹ پہ رکھتے ہوئے اس فریل کو اٹیج کر رہی ہوں فریل بھی میں نے اس کے اوپر الٹی کر کے رکھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر ایک سلائل لگا کے بعد میں اس کو پوری فریل کو میں سیڈی سائٹ پہ پلٹ لوں گی بی بی گرز بہت پیاری پیاری سی فروکس میں نے آپ کے لیے اپلوڈ کر رکھی ہیں چینل کو ویزٹ کریں گے تو آپ کو بہت ہی پیاری پیاری سی فروکس کے دیزائن سے ہنہ کو ملیں گی کس طرقے سے ہم کٹ پیچز کے ساتھ بہت ہی پیاری پیاری سی فروکس بنا سکتی ہیں یہ کٹس لگانے لازمی ہے کیونکہ میں نے پوری فریل کو باہر کی طرف پول کرنا ہے تو کٹس کی وجہ سے بہت ہی آسانی سے اور صفائی کے ساتھ یہ پلٹ چاہی گئے یہ دیکھیں پوری فریل کو باہر کی طرف کرتے ہوئے ایک پیار کا مارجن رکھتے ہوئے میں اس کی اوپر پوری سلائل لگا لوں گے تو اس طرح کی فروکس آپ کٹ پیسز ساتھ بنانے کے بعد بی بیس کیلئے جو بوٹم ہے وہ آپ کوئی بھی پجاما بن لے سکتی ہیں جینز وغیرہ یوز کر سکتی ہیں یا پھر آپ فیبرک لانے کے بھی بنا سکتی ہیں کوئی میچنگ کر کے بھی آپ اس کی نیچے آپ اپنی بی بی کو کوئی پجاما وغیرہ بنا سکتی ہیں بہت سارے فرنڈز ایسے ہیں جو ون ایر سے ٹو ایرز بی بی کے لیے یا ڈیرھ سال تک کی بچی کے میئرمنٹ کی حساب سے فروک کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس حساب سے میں نے آج اس میئرمنٹ کی حساب سے یہ فروک بنائی ہے تو اب اس کی فیٹنگ کی سلائے لگاتی ہوں ایک سائیڈ کی فیٹنگ میں نے پوری لگائی ہوئی ہے دوسری سائیڈ کی لگا رہی ہوں اور یہاں سے تھوڑی سی تقریباً ٹو سے ٹو تری انچ میں کھلا چھوڑ دوں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں نیچے میں فرل لگاؤں گی چونکہ میں نے تیار کی ہوئی ہے اس کی ایک کنارے کو میں نے فول کر لیا ہے اس فرل کو رکھتے ہوئی یہاں میں لگاؤں گی اس فیبرک کے ساتھ میں اس کی بار ایک بار ایک سی چونٹس بناتی جاؤں گی اور اس کے اندر بہت ہی پیاری کسی فرل بن جائے گی یہ فرل میں فرنٹ اور بیک پورے گیرے پر ایک ہی لگا رہی ہوں ایک سائیڈ سے میں نے سلائی لگا لی ہے گیرے کی دوسری سائیڈ سے تھوڑا سے کھلا چھوڑا ہے فرل لگانے کے بعد اس کی سلائی لگا لوں گی اس کی قلق سے کرتے ہوئے میں تمام فرل لگا لوں گی اور اب اس کی جو فٹنگ کی سلائی رہ گی ہے اس کو کمپلیٹ کر رہیتی ہوں نیچے تک اور اس کو پھر پکا کر لیتی ہوں اب یہ جو لیس کا پیس ہے میرے پانس اس کو میں اس فرل کی اوپر رکھتے ہوئے لگا لیتی ہوں نیچے سے جو سارا سلائی والا فیبرک ہے اس کو اوپر کی طرف کرتے ہوئے اس کی اوپر لیس سٹیچ کر رہی ہوں جس سے کہ فرل بھی اچھے تریکی سے بیش جائے گی اور لیس بھی بہت ہی پیاری سی لگ رہی ہے جو کہ اس کے ساتھ میچنگ کر رہی ہے چھوٹا سا ہی پیس تھا تو میں نے سوچا اس کو بھی اس کے اوپر لگا لیتی ہوں اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا آپ نے فرل بھی تیار کر لی ہے اور لیس بھی ٹیچ کر لی ہے اور بیک سائیڈ پہ بھی اسی ریکی سے یہ سائلہ سے ٹیچ کر لی ہے دہنے میں بہت ہی پیارا ماشاءاللہ سے لگ رہا ہے اوپر آئیں تو یہ دیکھیں سائیڈ کی جو فرل ہے یہ بھی پہت پیاری لگ رہی ہے الگ سے لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں آرمولز الگ سے بنے ہوئے ہیں اور دوسری سائیڈ پہ بھی سیم اسی طرح سے میں نے اس کو تیار کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے کنارے پہ بٹن بھی اٹیچ کر لی ہے جو کہ اس کے ساتھ میچ کر رہے تھے تو میں نے لگا لیا ہے بیک سائیڈ پہ بھی یہ دیکھیں نیچے تک جہاں تک میں نشان لگائے تھے وہاں تک اس پیاری لگ کو لے کر گئی ہوں اور یہاں جو میں نے لوب پنایا تھا اس کے اندر بٹن بھی اٹیچ کر لیا ہے یہ دیکھیں بیک سائیڈ پہ میں نے بٹن اٹیچ نہیں کی یہ صرف فرنٹ سائیڈ پہ اٹیچ کیے ہیں ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی پیارا فروکر ڈیزائن ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور آج کا یہ فروکر ڈیزائن پسند آئے گا اگر آپ کو آج کا یہ فروکر ڈیزائن پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر اگر ابھی تک نہیں ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ دیئے گے بیل آئیکن بٹن کو لازمی پرس کر لیں تاکہ جب بھی اس طرح سے ڈیزائننگ سے ریلیٹر نہیں ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو میں امید کرتی ہوں آپ کو ضرور سند آئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ دیئے گے بیل آئیکن بٹن کو لازمی پرس کر لیں تاکہ جب بھی اس طرح سے ڈیزائننگ سے ریلیٹر نہیں ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اس کے علاوہ یہ دیکھیں میں نے اس کی لیندھ بھی آپ کے سامنے میرمنٹ کر لی 16.5 انچز کی جو لیندھ ہے وہ آ رہی ہے میرے بہت سے ویورس نے کہا ہے کہ لیندھ بتا دیا کریں تو یہ دیکھیں میں نے میرمنٹ کر کے آپ کو بتا دی ہے اپنا بہت سا ہے رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا تب تک نئی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ